میں تجھے کہوں گا کہ جتنی بھی مرات ملی ہیں وہ لہور چمبر کی وجہ سے ہی ملی ہیں سو گیانا سیکشن کے تحت آپ کے فورن نمیٹنس آتی تھی اس کی نمیٹ کو پچاس لاکھ روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ ڈالر کر دیا گیا ہے بجٹ میں ساگڈار صاحب نے کافی چیزیں جو ہے نا ہماری ریکوائرمنٹ کا مطابق کم بھی کی ہیں آج کا بڑا بیلس بجٹ تھا گھر وہی مضبوط ہوتے ہیں جہاں رشتے مضبوط ہوں آپ ذرا رشتوں کو مضبوط کیجئے گھر کی دیواروں اور چھتوں کو تو ہم مضبوط بنائی دیں گے موڈل سٹیل آؤ ایک مضبوط گھر بناتے ہیں وفاقی وزر خزانہ سانیٹر اساگڈار نے وفاقی بجٹ دوہزار تئیس چوبس پیش کر دیا لاہور چیمبر آف کامریس انڈ انڈسٹری میں بجٹ تقریر دکھائی گئی صدر لاہور چیمبر کاشف انور سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نائب صدر ادنان خالد ورڈ ای سی ممبران راچہ حسن اختر فریحہ یونس کے علاوہ تاجر تنظیموں کے اہدے دران نوجوان بسنس لیڈر یو بی جی مومن علی ملک وقار احمد میاں زشان خلیل غلام سرور ہجویری خالد محمود کھوکر ارشد بیک میاں آصف سہر محمد پرویز ملک وسیم اعجاز تنویر عبدالود علوی محمد رفیق وسیم آیوب راچپود صدام اتر اور تاجروں کی کسیر تعداد موجود تھی اس موقع پر صدر لاہور چمبر کاشف انور سینئر نائب صدر زفر محمود چودری نائب صدر ادنان خالد برڈ اور دیگر کا نظام ٹی وی کے انگر ڈاکٹر شاہد استقلال سے بجٹ کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہنا تھا آپ کو سناتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں نظام ٹی وی اور میں ہوں آقا میز بان ڈاکٹر شاہد استقلال جی ناظرین آج بفا کی وزیر خزانہ اساق ڈارسا نے بجٹ پیش کیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور چمبر کامرس کے صدر کاشف انور جو کہ سو میں صدر ہیں لاہور چمبر کامرس کے آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اساق ڈارسا سے ملاقات بھی کی تھی اس پہ جو انہوں نے تجاویز پیش کی کیا ان میں کتنا جو عمل درامت ہوا سو تجاویز پار والیکم السلام میں تو یہ کہوں گا کہ جتنی بھی مرات ملی ہیں وہ لاہور چمبر کی وجہ سے ہی ملی ہیں اور جو جس میں قابل ذکر جو مرات ہیں ہم ریٹیل سیکٹر کے لیے بار بار یہ شور مچا رہے تھے کہ اس ریٹیل سیکٹر کا سیلز سے ایریا کا کوئی تعلق نہیں ہے اس لیے انہیں سیلز ٹیکس میں نہیں آنا چاہیے تو موفا کی وزیر صاحب نے اس کو اس میں ویڈراؤ کر لیا ہے دوسرا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے ملک میں فورن ریزرز کی کمی ہیں اور ہمیں فورن ریزرز چاہیے ہیں تو جو ایک سو گیانہ سیکشن کے تحت آپ کے فورن ریمٹنس آتی تھی اس کی لیمٹ کو پچاس لاکھ روپے سے بڑھا کر ایک لاکھ ڈالر کر دیا گیا ہے جو کہ ایک بہت اچھا اقدام ہے اور جو ایس ایمی سیکٹر کی پرموشن کے لیے جو کنسیشنل ریٹس تھے ٹیکس کے اس کو بھی بڑھا دیا گیا ہے اور اس کی لیمٹ کو جو پچاس کروڑ روپے تک تھی اس کی لیمٹ کو بڑھا کر اسی کروڑ کر دیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اقدام اچھے کیے گئے ہیں سولر سیکٹر کے لیے بھی آئی ٹی سیکٹر کے لیے بھی پھر ہمارے اگریکلچر سیکٹر کے لیے گھی لیکن بات یہ ہے کہ کیا یہ جو بجٹ ہے وہ ایڈ ہاک ہے یا یہ بجٹ پورے سال پہ امپلیمنٹ کرے گا اور کیا اگلی حکومتیں آ کر منی بجٹ لائیں گی تو اس بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اگر یہ بجٹ پورے سال کے لیے ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر اس میں چینجز آنے ہیں تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ٹیکس کے ٹارگٹس کیسے پورے ہوں گے ہمارا کس پہ اثر آئے گا عام عوام پہ اس کی انفلیشن کا کیا فرق پڑے گا تو ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نے آج بجٹ پیش کیا ہے وہ اچھا بجٹ ہے اور اس کو اپنی true spirit سے implement کرے تاکہ economy اپنے واپس ٹریک پہ آ سکے بجٹ میں ساگڈار صاحب نے کافی چیزیں جو ہے نا ہماری requirement کا مطابق کم بھی کی ہیں کچھ چیزیں انہوں نے بڑھائی بھی ہیں اور جو تفصیل ہے وہ دوہزار دو سو عرب کی ہمارے پاس نہیں آئی ہے نوہزار دو سو عرب کے جو expenditure ہیں چودہ ہزار چار سو ساٹھ عرب کے وہ ہمارے سامنے آئے ہیں جو salaries بڑھائی ہیں تیس پینتیس پرسنٹ اور allowances بڑھا دی ہیں اس سے inflation کا بھی خدشہ ہے price جو control نہیں ہے already وہ prices اور increase ہوں گی market میں price کے اوپر control رکھنا بڑا ضروری ہے کیونکہ prices جو ہیں وہ ویسے بھی market میں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ گورنمنٹ کا control نہیں ہے اور profit ratio لوگ زیادہ لے جاتے ہیں اور جب market میں زیادہ پیسہ آ جائے گا تو demand اور supply کے مطابق بھی مگردشی کرجے بھی بڑھ رہے ہیں اور جب demand اور supply کا balance نہیں رہے گا تو inflation بڑھنے کا خطشہ ہے آج کا بڑا balance budget تھا اور تمام شوپے ہاتھ کو انہوں نے cover کیا فران میشتر صاحب نے اس میں انڈسٹری کو agriculture IT کو تمام کو کیا تو آنے والے دنوں میں میں سمجھتا ہوں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے بہت شکریہ budget انتہائی balance ہے اور اس وقت تک جو دیکھا جائے تو انہوں نے taxes نہیں لگائے تمام sectors کو انہوں نے relief دیا ہے انڈسٹری سیکٹر ہو یا construction سیکٹر ہو IT سیکٹر ہو ان میں اہداف کو بہت اچھی طرح fix کیا گیا اور tax کو کم کیا گیا جو کہ خوشائند ہے اور سب سے خوشائند بات یہ ہے کہ عام آدمی کو اس میں relief دیا گیا جس میں ایک سے سولہ grade تک 35% انہوں نے تنہائے بڑھائی ہے اور اس کے بعد ستنہ grade سے onward 30% ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے pensions کا بھی بہتر کیا ہے انڈسٹری کے حوالے سے انہوں نے duties ختم کیا ہے مشینری پہ جو کہ انڈسٹری revolution کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر تو اہداف یہی رکھے گے اور نیا بجٹ نہ لائے گا میری بجٹ تو یہ بہت اچھا بجٹ ہے لیکن یہ بجٹ کے در دو چیزیں اچھی ہیں اور باقی چیزیں جو نا جو ایک چیز تو یہ ہے جو ایگری کلچر کے اوپر انہوں نے کچھ ریلیف دینے کا پلان کیا ہے اگر یہ ایزٹیز ایسے دے گئے تو اس سے کچھ ریلیف ملنے کے چانسز ہیں ادروائز ایز ڈوئنگ بزنس اور جو انٹرسٹ ریٹ ہے اس کے اوپر انہوں نے کوئی نہیں بات کی جس کی وجہ سے بہت بڑا ایشو ہے انڈسٹری کو اکیس پرسنل پر جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ اگر اس کے اوپر کام ہوتا تو انڈسٹری کو بہتر ہوتا لیکن ایک بات بجٹ پیش کرنا وزیر خزانہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے اس کی چتنے بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے مزدور کی کم از کم اجرت تیس ہزار کر دی ہے سرکاری ملازمنی کے تنہا ایک سے لکر سونہ سکیل تک پینتیس پرسن اضافہ کر دیا گیا ہے ستنہ سے لکر بائیس سکیل تک تیس پرسن اضافہ کیا ہے یہ بڑی خوشائن بات ہے زراعت کے شعبے میں پانچ عرب رکھ دیا گیا ہے اس کے لیے جو بائیس سے امپورٹ کریں گے زراعت کے لیے مشنی اس پر ڈیوٹی زیرو پرسن کر دی ہے سنتکاروں کے لیے ایک پرسن بھی ٹیکس نہیں لگایا گیا یہ بڑی خوشی کی بات ہے اوورال یہ بجٹ عوام دوست بجٹ جیسے کہ اساق ڈاہ صاحب نے کہا ہے اللہ کرے وہ ویسے اس پر ایمپلیمنٹ بھی ہو اور جو چیزوں نے کہیں ہیں اسی کیونکہ تابق کام چلیں کیونکہ یہ ابھی تک ہیڈن ہے جیسے کہ پریزن صاحب نے بتایا کہ یہ ابھی تک ہیڈن ہے جب تک کہ مکمل ایس آس نہیں آئیں گے پتہ نہیں چلے گا جب تک ہمیں اپرووال کاپیاں نہیں ملیں گے اس لیے پتہ نہیں چلے گا تو بہرحال ان کی کہنے کے مطابق تو بڑا اچھا ہے بجٹ کے بارے میں یہی کہوں گا کہ اس میں سب سے خوشی کی بات یہ ہوئے کہ مزدور کی جو طرح ہے وہ 32,000 روپے کی کی ہے اور سرکاری ملازمین کی طرحوں میں 30 سے 35 فیصد اضافہ کیا گیا اور جو سیلز ٹیکس تھا اس کو کم کر کے 5 فیصد کیا گیا اور کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا تو مجھے بیند ہے کہ عبام کو بھی اور سب کو یہ اچھا لگے گا اور زیادہ زیادہ ارلیح ملے گا کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل جہاں عرصہ ایک کالیس سال سے لاکھوں مریضوں کا جدید سہولیات سے علاج کیا جا رہا ہے رابیہ ویلفیر ہاسپیٹل کا نسبل این انسانیت کی بے لوز خدمت اہل علاقہ کی سہولت کے لیے بچوں کی بہترین نرسری لیبر روم ماہر گانا کالیجسٹ کی زیر نگرانی زچہ و بچہ وارڈ شعبہ امراضی چشم مرد و خواتین کے لیے الہیدہ الہیدہ ڈینٹل ڈپارٹمنٹ مرد و خواتین کے لیے الہیدہ الہیدہ فیزیو تھراپی یونٹ اوپن ایم آر آئی تھرمل تھراپی لیبارٹری ڈیجیٹل ایکس رے مرد و خواتین کے الٹرا ساؤنڈ ایسی جی فارمیسی جیسی تمام سہولیات ماہر اور کالیفائیڈ ڈاکٹر اور سٹاف کی زیر نگرانی مہیہ کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ میدہ جگر شوگر آرثوپیڈک ای اینٹی ماہر امراضی بچگان سکن سپیشلیس لیپروسکوپک سرجن اور جدید آپریشن تھیٹر کی سہولیات بھی میسر نیز ٹی بی کا مؤثر علاج بھی کیا جاتا ہے رابیہ ویل فیر ہاؤسپیٹل جو آپ کا احساس کرتا ہے محبت سے اور خدمت سے رابیہ ویل فیر ہاؤسپیٹل محبوب روٹ جوگفارو گنج بسری شاہ لہور فون 042 3760 7861